آپ کو پتا ہے اگر فلم سپر اٹھ ہوتی ہے تو صرف اس کے کنٹنٹ سے نہ ہی بلکہ اس کے کلیکشن سے اور اس طرح سے یہ فلم پبلکی بن جاتی ہے اور اگر بات کیا جائے کلیکشنز کی تو اس طرح کے فلمیں اگر پندرہ کاروڑیں بنتی ہے تو یہ اے فلمیں تین سو تیس کاروڑ سے بھی ادھک کما لیتی ہیں حال ہی میں ریلیس ہوئی فلم جس نے ایک دن میں آٹھ کاروڑ کی کلیکشنز کر پورے بولی وڈ کو شیک کر دیا ہے اب یہ فلم بولی وڈ میں اتحاس رشنے جا رہی ہے جی ہاں آرٹیکل تری سیونٹی یہ فلم جو کی تیس فروری کو ریلیس ہو کر ہاؤسور کلیکشنز کے ساتھ چل رہی ہے تو یہ فلم کلیکشنز کے ساتھ عزت بھی کمائے گی تو میں کہوں گا ہاں یہ فلم خوب عزت بھی کمائے گی اس فلم کے فلم میکرز نے اس سے پہلے اوری جیسی سپر ایٹ فلم کو بولی وڈ کو دی تھی جو کی واسطوں میں بینا کوئی انیسیسری ایلیمنٹس کے ساتھ کافی اچھی طرح سے پریزنٹ کی گئی تھی اور میں کہوں گا آرٹیکل تری سیونٹی فلم اس سے بھی بڑھ کر پریزنٹ کی گئی ہے اور اس فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک کشمیری سے جو کی اپنے سورگ جیسے کشمیر میں گسنے والے اسروں کو روکنا چاہتی ہے تو اسر کون ہو سکتے ہیں اسر جیسے کی ترسٹ یا پھر وہاں پر پتر بازے کرنے والے اسر وہ ہوتے ہیں جو کی ان کے بیچ ہوتے ہیں جیسے کی راج کی نیتا پورانوں میں دیوی دیوتا آسوروں کا سمہار کرنے کے لیے شستروں کا استعمال کرتے تھے مگر کلیوگ میں اس طرح کے آسوروں کا سمہار کرنے کے لیے اس فلم میں راج جینگ یعنی کی کونسٹیوشن کو بتا گیا ہے اور جیسے کی ماتارانی نے کالی کے اوتار میں رکت بی جیسے راکشس کو کٹ کر اس کے پورے رکت کو پی کر اس طرح کے رکت بی جیسے راکشس کو دوبارہ پیدا ہونے سے اسے پوری طرح سے ختم کر دیا ہے اور میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کو اس علم میں دو کالی نظر آئیں گے جیسے کی یامنی گپتہ اور پریہ منی یامنی گپتہ کا اس فلم میں کافی خطارنک پورفورمنس رہا ہے اور جہاں پریہ منی جو کی ان کا رول جوش سے نہیں بلکہ خوش سے لڑائے کو جیتنا ہوتا ہے اور اس فلم کو اس طرح سے پریزنٹ کیا گیا ہے جسے ہر کوئی ایزیلی سمجھ سکتا ہے یا پھر سمجھا بھی سکتا ہے اور یہ ایک ایسی فلم ہونے والی ہے جس میں ہمیں ہیرو ہیرونز کو ڈونڈنے پر بھی نہیں ملیں گے اگر آپ کو اس فلم میں دیکھنے کو ملے گا تو صرف ایکٹرز کو ان کے بہترین پافورمنس کو جہاں اس فلم میں یامنی گپتہ کے ٹیررزم کے بارے میں ایکسپینٹ کرنے کا سین اس سین کو دیکھنے کے بعد میرے رونکتے اٹھ کھڑے ہو گئے اور اس کے ساتھ پارلیمنٹ میں ٹیررزم کے خلاف ہو رہے مدوں کو کافی اچھی طرح سے انٹرسٹنگلی اور ریالیسٹک ویہ میں بتایا گیا ہے اس کے ساتھ میں اس فلم کو پورے پانچ میں سے چار سٹارز کو دینا چاہوں گا ایک سٹار اس فلم میں پولٹیکل اور ٹیررزم کے اوپر دکھائے گئی کہانی کو اور دوسرا سٹار آرٹیکل تری سیونٹی کے بارے میں سٹوری ٹیلنگ کے لیے اور تیسرا سٹار اس فلم میں خطرناک پوفرمس ایکٹنگ کے لیے جو کی اس فلم کو کافی اور ریال لائف سینما بناتی ہے اور چودہ سٹار اس فلم کے کہانی میں سٹرونگ ایموشنز کو دکھائے جانے کے لیے جو کی اس فلم کے لیے کافی پلیس پوائنٹس ثابت ہوئے ہیں اور نگٹیوٹی کے بارے میں بات کیا جائے تو اس فلم میں نگٹیو روڑ کا ایمپیکٹنس اور کافی سٹرونگ دکھائے بھی جا سکتا تھا تو اور آلی یہ فلم کافی اچھی فلم ہے اگر آپ آرٹیکل تری سیونٹی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ یہ فلم ضرور دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس فلم میں کتنی سچائی ہے یا کتنی سچائی نہیں ہے اس طرح کے ڈاؤٹس اگر آپ کو آتے ہیں تو یہ فلم آپ سکپ کر سکتے ہیں تو یہ تھی آرٹیکل تری سیونٹی کی مووی ریویو ملوں گا آپ سب سے ایسی ہی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک دیکھتے رہے گا وی ٹی بی سی بولی وڈ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اوکے تینکیو فور واشن میرے ویڈیو اپنا خیال رکھے گا بائی